پیرس سے لندن چلتے ہیں لندن میں وہ ان کے شہباز شریف صاحب کے وکیل سلوان بٹسا پہنچ گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں بڑی تیاری ہو رہی ہے ڈیلی میل کو سو کرنے کی شاید اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں جس میں شہد اکبر صاحب بھی شامل ہیں پتہ نہیں آپ بھی ان میں خوش قسمتوں میں ہیں یا نہیں ہیں تو یہ واقعی آپ کا خالہ ہے کہ یہ سو کر رہے ہیں یا کوئی ایسی یہ بلافی ہے بات یہ ہے نظامی صاحب کہ ہماری یہ اولین خواہش ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ سو کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب ان عدالتوں میں یہ بینکاب ہوتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں ان کی چوریاں منظر عام پہ آتی ہیں تو یہ میچ فکس کر لیتے ہیں میڈیا کے کچھ سیکشنز کے ساتھ اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ حکومت کی امہ پہ ہو رہا ہے یہ وزیراعظم کی خواہشات پہ مبنی یہ اتصاب نہیں یہ انتقام ہو رہا ہے تو یہ جو بین القوامی سطح پہ عدالتیں یا ان کا کوڈ سسٹم ہے وہاں پہ کسی کے پاس یہ گنجوائش نہیں ہوتی کہ وہ مس لیڈ کرے آؤٹ آف کانٹسٹ جا کے اس عدالت کے اندر کوئی سٹریٹمنٹ دے اور پرجری کرے یا ڈاکومنٹ کے اندر کو فوجری کرے تو یہ تمام جو حقائق پہ مبنی اس وقت چیزیں سامنے آئی ہیں تو میں جو میرے ایسٹ ریکاوری یونٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں دپارٹمنٹ کو شہزاد اکبر صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے کہ بھئی یہ جس سنداز سے چوری اور پھر سینہ زوری سینہ تان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چور مچائے شور والا جو فارمول ہے وہ ہم پہ لاغو ہوتا ہے اور ہم سے شروع ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاک صاحبہ جہاں کہیں بھی وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ اس چیلنج کو اکسپٹ کریں کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کے پس پردہ جو حقائق ہے وہ بہت زیادہ ہولناک ہے علمناک بھی ہیں علمناک اس لیے ہیں کہ قوم یہ توقع نہیں کرتی کہ بین القومی سطح پہ اس کے فیس کو کوئی اس طرح سے زنگلود کرے موسیقی